السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین اما بعد ناظرین اکرام شیطانی ہتکنڈے یا شیطانی چالے اس سیریز کے حوالے سے آج کا ہمارا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی پہنچ کہاں تک ہے شیطان کو جو فری ہینڈ ملا ہوا ہے جو اختیارات ملے ہوئے ہیں تو اس کا دائرہ کیا ہے کہاں تک اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کیا کیا وہ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کو ابلیس کو اللہ نے بڑی چھوٹ دے رکھی طاقت بھی ان کے اندر زیادہ ہے وہ ہواوں میں اڑ سکتے ہیں وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں ہماری رگوں میں ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں یہ ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے پھسلانے کے لیے بہلانے کے لیے ورغلانے کے لیے راہ راست سے بھٹکانے کے لیے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب گھر میں گھستا ہے نا اور بسم اللہ بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں گھست جاتا ہے اور جب کھانے پہ بیٹھتا ہے اور بسم اللہ بھول جاتا ہے تو شیطان کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو اس گھر میں کھانے کو بھی ملا سونے کو بھی ملا لیکن جب آدمی گھر میں گھستا ہے بسم اللہ کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے جب کھانے پہ بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان زلیل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھاگو اس گھر سے نہ یہاں کھانے کو ملے گا نہ سونے کو ملے گا تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں اس کو انٹی مل جاتی ہے اور اگر کھانے پہ بھی ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو کھانے میں وہ شریک ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جب ہم باتروم میں جاتے ہیں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو یہ شیطان وہاں ہمیں تارتے رہتے ہیں جھاگتے رہتے ہیں ہم تو اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے چٹخنی لگا لیا دروازہ بند کر لیا اب شیطان تھوڑی نامیں دیکھ رہے ہیں نہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو آدم کی شرمگاہوں اور جنات کی نگاہوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز پردہ کرتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی جب باتروم میں جائے ٹوائلٹ میں جائے تو بسم اللہ پڑھ کے جائے جب تک بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے اور بعض روایتوں میں ایک دوسری دعا بھی سکھائی گئی ہے تو آپ باتروم میں گھسنے سے پہلے بسم اللہ کریں اور یہ دعا پڑھیں اس کے بعد جب آپ ٹائلٹ میں باتروم میں گھسیں گے اور دروازہ بند کریں گے تو یہ شیاطین آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے اسی طریقے سے ہمارے بیڈروم میں بھی جھاکتے رہتے ہیں اب آپ سوچئے ہم خلوت گاہ میں ہوتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور وہ بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان اما رزکتنا یہ دعا اگر پڑھ لے کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے وجنب الشیطان اما رزکتنا اور جو ہمیں تو اولاد دے اس کو بھی شیطان سے بچا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان دونوں میاں بیوی کی ملاقات میں اگر کوئی بچہ مقدر ہو جائے اس ملاقات کے نتیجے میں اس کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یعنی مکمل اس کا تسلط اور کنٹرول شیطان کا اس بچے پر نہیں ہو سکتا جہاں تک وسوسے کی بات ہے وسوسے سب کو آتے ہیں لیکن مکمل تسلط اور کنٹرول اس بچے پر شیطان کا نہیں ہو سکتا ہے یہ دیکھئے کتنی چھوٹ اس کو ملی ہوئی ہے اسی طریقے سے دیکھئے عورتوں کو بیماری کا جو خون آتا ہے بلڈ آتا ہے اس کے علاوہ ایک بلڈ آتا ہے جس کو استحاذہ کہتے ہیں بیماری کا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے اندر پیٹ میں شیطان وہاں چوکا لگاتا ہے اس کے نتیجے میں خون رزتا ہے بیماری کا خون اسی طریقے سے تاؤن کی ایک بیماری ہوتی ہے ذرا دیکھئے یہ سب چھوٹ ہے ریچ ہے کہاں تک وہ پہنچا ہوا ہے کہ تاؤن کی بیماری غدود کی شکل میں نکلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات میں سے جو تمہارے دشمن ہیں ان کے چوکا لگانے سے وہ چوکا لگاتا ہے اس کا چوکا لگاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تاؤن کی بیماری ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہیں اور دیکھئے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ایک اس کا حمزاد متین کر دیا گیا وہ اس کے ساتھ ایسا لگا رہتا ہے سائے کی طرح وہ اس کا مصاحب ہے اس کا ہمنشین ہے اس کا ساتھی ہے اس کا حمزاد ہے حدیث سعی مسلم کتاب و صفت القیام جنہ و النار کی ہے اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حدیث میں پڑھتا ہوں حدیث اس طرح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے ایک مساحب ایک ساتھی ایک حمزاد لگا ہوا ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی فَأَسْلَمَا وہ مسلمان ہو گیا یعنی میرے ساتھ جو جنات ہے جو جن ہے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی دوسری بات کا حکم نہیں دے سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو فَأَسْلَمَو بھی پڑھائے یعنی میں اس کے شر سے اس کی برائی سے محفوظ ہوں اس کی برائی سے محفوظ ہوں تو یہ فری ہینڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ہماری رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ مسلط کر دیا گیا ہے اور آخری بات ناظرینِ کرام ہر انسان پر دو طاقتیں کام کرتی ہیں دو طاقتوں کا تسلط ہوتا ہے اور تصرف ہوتا ہے ایک ملکی طاقت یعنی فرشتے کی اور ایک شیطان کی تو شیطان دلوں میں برا وسوسہ دلاتا ہے اور جو فرشتہ ہے وہ بھلائی اور خیر کا الہام کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے اگرچہ اس کی سنت کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ اگر آدمی اپنے دل میں اچھا کوئی وسوسہ پائے یا اچھی بات اس کے دل میں ڈالی گئی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے فرشتے کی طرف سے ہے اس کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اگر برا وسوسہ آئے برا خیال آئے تو اس کو فورا شیطان کے شر سے پناہ ماغنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے تو میرے بھائیو یہ فری ہینڈ ہے اس کو یہ پہنچ ہے اس کی لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر اس کا تسلط نہیں ان پر ان کا زور نہیں چل سکتا ہے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے آئی پلس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاکناللہ خیران والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ